کہ حضرت یزید کو خلیفہ بنانے کی تحریک پیش کرنے والا ایک انتہائی زیرک صحابی ہے مغرب نشوبہ اور یہ بات اور اس طریقے کی تحریک چلانے کے لیے ایک انتہائی متبر ایک انتہائی زیرک سیاست داہی کر سکتا ہے اور پہلیک چلانے کے لیے بول سکتا ہے پہلے تو حضرت عمیرؑ رضی اللہ عنہ نے پسو پیش میں مقتلہ رہے اس لئے کی بات بیٹے کی تھی لیکن مغیرؑ کے شوڑہ کی نگاہیں جو دیکھ رہی بھی اولے بھانا میں حضرت عمیرؑ رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھ نہیں سکے بات میں چکی وہ دہا کول عمیرؑ سے ایک تھے بات میں ان کی نگاہات پرچی حضرت عمیرؑ نے شعبہ کیا دیکھ رہے تھے وہ نہ بتانا چاہتا کسی بھی آدمی کو بسمت خلیفہ بنایا جاتا انتشار اور بتنے پیدا ہونے لازمی تھے صرف ایک ہی شخصیت بھی جس کے اوپر تمام لوگ متفق ہو سکتے تھے اور وہ حضرت یزید تھے تو معایرؑ رضی اللہ عنہ نے اگر حضرت یزید رحمہ اللہ کو اپنا ولی اہد بنایا یقیناً کو جانتے تھے اور باقاعدہ جمعے کے دن ممبر پر سنتا دیکھتے لئے انہوں نے یہ کہا تھا سوال میں کہ اللہ اگر میں نے اسے ولی اہدی کسی اپنی نسبت کی وجہ سے یعنی یہ سوچ کر کے کہ یہ میرا بیٹا ہے میں نے اگر اسے ولی اہدی سونتی ہے تو اللہ اسے میری آپوں کے سامنے ہی موت دے دے اسے اس درگے تک نہ پہنچ رہے دے یعنی خلافت کے اس قردے تک نہ پہنچ رہے دے 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 مقصد ہو جائے گئی کوئی اپنی اولاد کے لئے بدعا نہیں دے گا اس طرح سے حضرت امیرؑ معاویہ نہیں بھی اور اگر صحبہ حضرت یزید ہو تو صحیح ہے یہ کوئی معمولی شخصیت بھی نہیں تھی یہ اصل میں کیا ہے یہ لافضی شیعوں کی ایک سانش ہے ہے نا نا صحیح تو انڈریکٹ کسی کو نشانہ بنا رہا ہے تو حضرت امیرؑ معاویہ سے پشمنی فرض معاویہ ہے اور حضرت علیؑ ایک پہانہ ہے حضرت علیؑ کی محبت کا ایک پہانہ ہے دراصل حضرت امیرؑ معاویہ کی قبوز ان کے سینوں میں ہیں اس وجہ سے یہ لوگ حضرت عثمان غنیؑ کو حضرت امیرؑ معاویہ کو سب کو اور ان کے پورے خاندان کو بلکہ بنو عمیؑ ہی کو مکمل طریقے سے بلا 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 گہتے ہیں بھلا تمہیں کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دا فرمائے یعنی انہیں اقالت فرمائے دو میں سے ایک فرمائے دا ہے رہا ہم تو یہی دواب کرتے ہیں تو بالکل رحمہ اللہ آ جا سکتا ہے کروڑ زاکر یزید کے برا پر بھی یزید کو بیٹھ کے گالیے دینے والے اپنے مجموع کے اندر اور اللہ کے ساتھ شرک اکبر کرنے والے یزید جیسا کیسا بھی تھا کافر مشرق اور جو زاکر آدھ یزید کو گالیے دیتے ہیں یہ مشرق ہے یہ بدحقیدہ ہے ان کا کفر کھلا ہوا کفر ہے وہ لوگ مجھ پہ فتوہ زاری کرتے ہیں کہ کیونکہ میں نے یزید کے بعد رحیم اللہ کہا میں اللہ بھی بیدن کہا میں کافر ہوں تو ان کو یہ بھی فتوہ جاری کرنا چاہے کہ امام غزالی نعوذ باللہ نعوذ باللہ کافر ہے یہ کہنا چاہے یہ کہ جس نے بخاری شریف کی شرع لکھی حافظ ابن حجر اسکلانی وہ بھی کافر ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ رحیم اللہ تو دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ نے فتوہ دیے دارال علم دوبن دارال علم ندوہ جماعت احسام اہل حدیث سارے علماء کہتے ہیں اختلاف ہے اور اگر کوئی کہتا ہے تو کیا سکتا ہے اور کچھ لوگ نے علماء نکار کہ کہنا مستحب ہے تو یہ لوگ اس کا مطلب یہ لوگ کہ مجھے پک آؤٹ کر کے یہ چیز تو ہزاروں لوگ کہہ رہے ہیں کیوں مجھے ہی لے کے ان لوگ فتوہ جاری کرنا ہے تو یہ فتوہ جاری کرنا ہے جتنے لوگ نے کہا اور لگ دینا چاہے اسی طرح یزید کے بارے میں لوگ سوال پوچھتے ہیں یزید کے بارے میں بھی دونوں طرف ہماری رائے کے حساب سے غلوب ہے یزید کے دور میں حضرت حسین کا قتل یقیناً ہوا ہے مگر کسی ایک مستند روایت سے یہ ثابت نہیں کہ یزید نے حکم دیا تھا حضرت حسین کو قتل کرنے کا یہ کہیں بھی روایت میں ثابت نہیں آری میرا خالبہ کوفہ کے گورنر کے حکم سے قتل ضرور ہوا ہے لیکن کیا یزید نے اس کا آرڈر دیا تھا اس کا کسی مستند روایت میں ثبوت بولو بھائی نہیں ملتا اب اس سے ایک قدم اور آگے چلتے ہیں آپ کو سن بھی معلوم ہو گیا آپ کو قریش کا قبیلہ بھی معلوم ہو گیا پھر قریش کے قبیلے کے بعد بنو میہ کا بھی معلوم ہو گیا اب تک تو بنو میہ تک پہنچے تھے احادیث رسول نے اور ان کی وضاحت کرتے ہوئے آئیمہ حدیث نے شرعہ میں یزید کا نام لیا تھا اب تک یہاں تھی اب حدیث رسول سے چلتے ہیں آگے آقا علیہ السلام نے بلاخر پردے سے پردہ پردے سے پردہ اٹھاٹے اٹھاتے اس بدبخ یزید کا نام بھی امت کو بتا دیا یہ حدیث تو سنا رہا ہوں حضرت ابو عبیدہ بن الجرار رضی اللہ تعالیٰ نورامی حدیث کے اور یہ حدیث امام ابو یعلا نے روایت کی اور امام بزار نے روایت کی اور امام بحقی نے روایت کی اور ابن حماد نے روایت کی اور امام فصمی نے روایت کی اور امام حیسمی نے اور کہا رجال و عبد